اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایجوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ رہے باواز بلند پڑھئے السلام علیکہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ سیدی یا خاتم النبی جین السلام علیکہ سیدی یا خاتم المعصومین ہم ہر بات پہ حق بات کا اعلان کریں گے ہم ہر بات پہ حق بات کا اعلان کریں گے ہم بیروی ہنبلو نمان کریں گے ہم اہل جنون جو کہ موت کے آگے جب بھی مریں گے موت کو سلام کریں گے جب بھی مریں گے موت کو سلام کریں گے سامین مہترم دعا فرماؤ رب العلی صلو جو کس میرے ذہن میں اور میرے قلوب میں مستحضر ہے وہ بیان کرنے کے لئے بولی ذت توفیق عطا فرمائے سامین مہترم ہم یہاں پر جمع ہوں ہیں صرف اس لیے کہ حضرت صاحب آئے ہیں اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ مشان یہ ہے باب رضی رحمت اللہ کا وہ ایک مشان لے کر آئے ہیں کہ ملک پاکستان میں انگریز کا قانون نہ ہو بلکہ قرآن کا قانون ہو کیا ہو قرآن کا قانون ہو مصطفیٰ کے دین کا قانون ہو نظام مصطفیٰ ہو اب ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہو تو یاد رکھنا آٹھ فروری آٹھ فروری آٹھ فروری کو ٹھپا صرف کرین پہ ایسے نہ آٹھ فروری کو ٹھپا صرف کرین پہ ہم نے بہت ارسا کئی سال ہم نے ووٹ دیئے کلیوں کے لئے ووٹ دیئے ہماری کلیاں ٹھیک ہو جائے ہم نے ووٹ دیئے کہ ہمارے محلے کی جو یہ سڑکہ نہیں ہے ٹھیک ہو جائے ہم نے ووٹ دیئے بجلی کے لئے ہم نے ووٹ دیئے قیس کے لئے اب بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہم محلے میں نکاحیں اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں نہ ہماری سڑکیں بنی ہیں نہ بجلی کا نظام صحیح ہوا ہے اور نہ ہی سوئی قیس کا نظام صحیح ہوا ہے پورا نظام ترہم برہم ہے اگر چاہتے ہو ہماری سڑکیں بھی بن جائیں چاہتے ہو ہمارے بجلی کا نظام بھی صحیح ہو جائے چاہتے ہو ہمارا معاشرہ صحیح سمت پر آ جائے تو پھر آٹھ سنوری کو ٹھپا صرف کرین پر کیوں؟ اس لیے کہ امیشن ہے صرف کیا ہو ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہو مصطفیٰ کے دین کا پرچار ہو مصطفیٰ کے دین کا پرچار اس ٹیم ہوگا کہہ دیتے ہیں ملک کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو مسئلہ اللہ اکبر اللہ پر بچائے اے دن ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتر پر دانہ زنی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ الرزوان پر گستاخیہ ہوتی ہیں اہلِ بیت پر گستاخیہ کرتے ہیں لوگ اپنی زبان پر یادی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لبائک والی ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا لبائک والی کو ہے جو کملا تو جو بات کر رہا ہے تو جو بات کر رہا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا اگر اتنا تو میں اعتماد ہے لبائک والو پر اتنا چاہتے ہو لبائک والو کو اتنا چاہتے ہو لبائک والو کو تو پھر آٹھ فروری کو ٹھپا صرف پرین پی انشاءاللہ آٹھ فروری کو پھر ٹھپا پرین پی مارے حضرات ہم نے ہاتھ کھڑا کرے اور بلند دواتی تہیا کرے یہ دیکھیں صرف یہ مشن کیا ہے دیکھیں یہ اس محفل میں بیٹھے ہیں میرا عقیدہ ہے الحمدللہ ہم یہاں پر اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو یہ انگریز کا قنون چھایا ہوا ہے یہ ختم ہو جائیں قرآن کا قنون آ جائیں ہم اس لئے یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا بھی ظاہے نہیں رب تعالی ہمارے بیٹھنے کے بدلے رب تعالی نیکی آفتہ فرمائے گا نیکی آفتہ فرمائے گا ہمارا بیٹھنا بھی رہے گا نہیں ہم جانتے ہیں نون والی کے جلسے میں جاتے ہیں وہاں پر کے پاس وہاں بروی کیا ہوتا ہے الحمدللہ یہ لپے ایک والے ہیں جو اپنا اپنے جلسہ یا اپنے کسی کنونشن کا آغاز وہ رب تعالیٰ کے قرآن سے کرتے ہیں اور اختتام بھی رب تعالیٰ کے قرآن پر کرتے ہیں یہ لپے ایک والے ہیں تو سامین مہدرم چاہتے ہو پیاری حقہ کا نظام بلکہ پاکستان میں ہو دستور قرآن ہو تو پھر آٹھ فروری کو اپنے پاکستان میں قبول و مندور فرمائے یہ نہ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ تسرا قدرہ دریابندہ ہے انشاءاللہ میں مبارک بات کرتا ہوں حضرت کو میدان میں آئے انشاءاللہ ایستا ایستا ایک دن ہے گا ایک دن ہے گا اشام انورانی صدیق رحمت اللہ انہوں نے اشارت فرمایا تھا نا اکیسویں صدیق غلبہ اسلام کی اور بابا رضی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ وہ وہ مشن جو امام نورانی نے جس مشن پر لوگوں کو بھارا تھا بابا رضی رحمت اللہ علیہ وہ جوان کے ذہنوں میں اور جوان کے قلوبوں میں نظام مصطفیٰ کا شعور دے کے چلے گئے اور بتات گئے کہ لبیت والے یہ حقیقی وارث ہیں جو مصطفیٰ کے دین کی پرچار کریں گے وَمَا عُلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ